موسیقی نحمدہ ونسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہلی صدری ویسر لی عمری وحل اللکتہ من اللسانی یفقو قولی صدق اللہ حسین موسیقی نظرات اقبال کے کلام میں آپ کو نوجوانوں کے بارے میں ان کی امیدیں اور ان کی آرزویں وابستہ نظر آتی ہیں جوانوں کو میری آہ سہر دے پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیر عطام کر دے وہ جو ساکی نامہ کا جو مشہور شعر ہے خرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کو استاد کر لیکن سب سے اہم ترین شعر جو ہے ان کے آخری دور کی ایک دعا ہے جو ان نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے بجلال تُو کے دردل دگر آرزو ندارم اے اللہ مجھے تیرے جلال کی قسم ہے کہ میں کوئی اور آرزو نہیں کرتا بجزین دعا کے بخشی بکبوتران اقابی بس ایک دعا ہے کہ میرے جو نوجوان کبوتر صفت ہیں ان کو اقاب بنا دے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک عجیب و غریب قسم کی حلچل ہے اور حلچل بھی ایسی ہے کہ پیشمار لوگ جو کسی زمانے میں ازادی اظہار اور گفتگو اور بات چیت اور سوال اور ڈائلاغ کی بات کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ لمس کے طلبہ نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ نگھان وزیر آزم کو سوال کیا اور وہ یہ بھی سوال کیا کہ وہ شخص جو ہے وہ اتنے منٹ اتنے گھنٹے یقین پچاس منٹ کے قریب لیٹ کیوں پہنچا اور ان کو بذرگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی تمیز نہیں تھی اور جو لوگ ہیں کیا سوال کرنے والے ہوتے کون ہیں اور آپ سوچیں کہ وہ تمام لوگ جو کہ میرے سیکل اور لبرل دوست ہیں ان کو لمس کے اندر پھر منشیات بھی نظر آنا شروع ہو گئی پھر ان کے اندر رقص و سرود بھی نظر آنا شروع ہو گیا پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم تباہ و برباد اسی لیے ہوا ہے کہ لمس جیسے ادارے جو ہیں اس طرح کے نوجوان پیدا کر رہے ہیں انہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کسی بھی وزیر آزم کے سامنے ایک کی گئی انتہائی محذب گفتگو تھی اگر یہ وزیر آزم انارکلی کے بازار میں کسی کو مل جاتے اگر یہ وزیر آزم اسی طرح نہتے مال روڈ کے اوپر کراچی کی کسی بازار کے اندر فیصل آباد کے اندر اسلام آباد میں اس طرح مل جاتے کہ ان کے ساتھ سیکیورٹی گارٹ اس طرح لوگوں کو ڈنڈے نہ مار رہے ہوتے تو شاید اپنی عزت بچا کے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا یہ نوشتہ دیوار نہیں پڑھ رہے کہ پاکستان کے اندر ہوا کتنی بدل چکی ہے اس کا عمومن ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو بدتمیز کیا عمران خان نے نہیں تمہارے پچتر سال کے کرتوتوں نے تمہارے پچتر سال کے ظلم نے تمہاری پچتر سال کی استحصال نے اس طرح کا بے باگ کر لے لوگوں کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے لیے کھونے کے لیے کچھ نہیں باقی رہا اب وہ کوئی اس سے کچھ نہیں چھین سکتا عزت و توقیر ان کی چلے گئی ہوئی ہے پیسہ ان کے پاس جو تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے دولت جہداد نوکری کیا کچھ ہے جو ختم ہو چکا تھانے میں جاتے ہیں ان کی عزت نہیں ہے عدالت میں ان کو انصاف نہیں ہے ہسپتال میں ان کے پاس دوائی نہیں ہے کھونے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں اور جب کسی شخص کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر اس کے بعد وہ ایسے ہی بے باگ ہو سکتا ہے قوموں کے زوال کے اندر ہمیشہ دو طرح کے روئیے بہت زبردست نظر آتے ہیں ایک روئیہ وہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اس کے انٹلیکچولز جو ہوتے ہیں جو خاص طور پر قاسالیس انٹلیکچولز ہوتے ہیں مثلا آج آپ حیران ہوں گے کہ ایسے ایسے درفنتنیاں لوگ چھوڑ رہے ہیں کہ جیسے لمس کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے چاہدن دیکھ لوگا بصر میرے ایک دوست ہیں میں ان کا کیا نام لوں انہوں نے کہا جی میں اور حسن نصار جیسے لوگ ہیں انہوں نے چونکہ لمس کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے لمس وہ واحد ادارہ ہے کہ جس میں میں نے زندگی میں کبھی نہیں گیا اور لمس جو تھا وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ میں ظاہر بات ہے ایک اور طرح کا نظریات رکھنے والا آدمی تھا وہ بالکل اور طرح کا نظریہ وہ مجھے ہمیشہ ہیٹ سپیچ کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے لیکن اس سارے سینیریو کے اندر اس ساری صورتحال کے اندر کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس طرح کے سوال نہ ہوں یہ لوگ ہیں مرنجا مرنج قسم کے لوگ ہیں ان کو کیا بتا کانسٹیٹویشن کیا ہوتا ہے ان کو کیا بتا نوے دن کے اندر جو ہے انتخابات جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں انہوں نے تو تلق سوال نوے دن صاحب آپ سے پوچھے ہی نہیں آپ سے سوال جو بنتا تھا کہ اگر آپ اتنے زیادہ بحاصول ہیں تو کیا نوے دن کے بعد آپ ایک دن بھی اپنی حکومت چاری رکھنا چاہیں گے کیا آپ کا وزیرالہ جو اتنے عرصے سے نوے دن کے بعد بیٹھا ہو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فارق کیا جا سکتا ہے بے شمار سوالات تھے لیکن شاید آپ سے نہیں کیے جا سکے اور کیے جائیں گی بھی نہیں اس لئے کہ اب شاید اس طرح آپ عوام کے درمیان نہ ہیں آپ انتہائی پڑے لکھے محضب ادارے کے اندر محضب ترین لوگوں کو جاہل گوار بے عدب قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ پھر باقی جنگر پہ کیسے آتے گئے وہ جو ایک مزدور ہے جو مزدوری کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو اس کو پس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب کچھ لٹا دیتا ہے آپ کی گیس میں لٹا دیتا ہے آپ کی بجلی کے بیل میں لٹا دیتا ہے آپ کے اسپطال کے اندر دوائیوں میں لٹا دیتا ہے پھر آپ کے لئے ہاتھ اٹھا اٹھا کر بد دوائے دیتا ہے اس کے سامنے آپ کیا کہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور رویہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے قوموں پہ عذاب مایا کرتا ہے یہ رویہ ہوتا ہے مختلف قسم کی مقامات کے اوپر انٹلیکچل لیول پہ بھی عدالتی لیول پہ ہے آپ کو شاید جات ہوگا کہ جب بغداد پہ عذاب اترا تھا تو فقہ اور علماء اور وہ اصحاب سیر جو تھے وہ مختلف قسم کی بحثوں میں پڑے ہوئے تھے فلا وقت کیا ہوا تھا تو فلا وقت کیا ہوا تھا اور اتنے عرصے میں آج سے چار سو سال کی صورتحال کیا تھا آج سے پانچ سو سال کی وہ اس وقت کے بادشاہ کو نہیں للکار تھے لیکن پرانے جو ہیں وہ لوگ جو ہوتے ہیں پرانے فیرانوں کو گفتو کرتے ہیں وہ گزرے ہوئے چھے سو سال پہلے کے یزید کو ہمیشہ سناتے ہیں لیکن وقت کے یزید کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ ظاہر بات ہے اس کے تو زیر سایہ آپ پر ورش پا رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ایک مقدمہ اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ میں چل رہا اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایک ایسا شخص جو ہے وہ پیش ہوا ہے جسے پہمرہ کے چیف کے طور پر خاص طور پر بلایا گیا پہلی بات تو جائے کہ قاضی فائد ایسا صاحب نے دھرنا کیس جو ہے وہ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ دھرنا کیس جو ایک ابجیکٹیولی اس ملک کے حوالے سے کیس جو تھا وہ ہوا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر ہونے والی تمام تر کاروائیوں کو اس کے اندر لیتے اور پھر بتاتے کہ یہ دھرنا کیسا ہوا تھا دوہزار چودہ کا دھرنا کیسا ہوا تھا اس سے پہلے جو دھرنے ہوتے رہے کیسے ہوتے بینظیر کے دوران سٹن کیسے ہوتے تھے تار القادری کا دھرنا کیسے ہوا تھا اس سے پہلے جو کوئی سما تھا کہ آپ پہ پتا چلتا کہ آپ ایک ابجیکٹیف فیصلہ کر رہے ہیں چونکہ آپ نے تحریک لبیک اور اس کے بعد خاص طور پر حرمت رسول اور یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ اس وقت ویسٹ کے جنڈے کے خلاف تھیں آپ نے فیصلہ دے دیا چلو فیصلہ ہو گیا اب اس کے بعد آپ آپ اندازہ کریں کہ آج افسار عالم کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئے افسار عالم صاحب جس وقت یہ کیس شروع ہوا ہے اس وقت پہمرہ کے چیف نہیں تھے افسار عالم صاحب جو تھے یہ ان کی تاریخ پہمرہ کے چیف کے طور پر تھوڑے سے بیان کر دوں کیونکہ ان کو ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق کہ یہ ایک انلیگل اور سفارشی برتی کے آدمی ہیں اور اس لیے ان کو ہم نکالے تھے شاید کریم صاحب کا فیصلہ تھا آپ اندازہ کریں کہ گیارہ نومبر دوزار پندنہ کو ایک اشتہار جاری ہوتا ہے کہ ہم پہمرہ کا ایک چیف چاہتے ہیں اس کی یہ 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 کوالیفکیشن ہونی چاہیے جس میں ایک کوالیفکیشن سب سے امپورٹنسی کہ وہ ایم اے ہو ایم ایس ای ہو ایم بی اے ہو ایل ایل بی ہو ایل 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 ایم ہو اور کسی بہترین قسم کی یونیورسٹی سے جو ایچ ای سی ایز ایز پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ نہیں ہم نے تو افسار عالم کو لکھنا کیوں گے نواز شیخ صاحب چاہتے تھے ایک افسار عالم کو لکھا جائے چہہتے لوگ چہہتے لوگ تو انہوں نے اٹھارہ اپریل دوہزار اس کے بعد انہوں نے دوسرا اشتہار چوبیس آٹھ دوہزار پندنہ تیس ساتھ دوہزار چودہ کو پہلا اشتہار آ رہا ہے ایم اے والا چوبیس آٹھ دوہزار پندنہ کو دوسرا اشتہار آ رہا ہے اس اشتہار کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں بی اے کافی ہے نا ایم کی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے اس کی جائب کر دی کہ بی اے ان میڈیا سائنسز پہلے نہیں تھا میڈیا سائنسز بزنس منیجمنٹ فیننس ایکنومکس جس طرح کا بندہ اس طرح کی کوالیفکیشن اس کے اندر انہوں نے ڈال دی اور پھر اس کے بعد اپوائنٹمنٹ اب اومن اس طرح کی بڑی اپوائنٹمنٹ جو ہیں یہ پبلسرز کمیشن کے پاس جاتی ہیں ظاہر بات ہے کہ سیسونٹین گیڈرن اباف نوملی سپریم کورٹ کے بھی رول جو ہیں اس طرح کے لیکن ایک کمیٹی بنائی گی جس کمیٹی کے اندر ایک وزیر تھا ایک سیکرٹی اسٹیبلشمنٹ تھا کوئی جو لوگ جن کی ایسی آرہے لکھنے والے یعنی منسٹر تھا اس کے بعد سیکرٹری اور اس کے بعد سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ تھا اور ڈیریکٹر جنرل آئی پی آئی بی این ایش یہ تھے انہوں نے اس کمیٹی کے تحر افسار عالم صاحب کو پہلے شورٹ لیں میں لمبے پروسس میں نہیں پاتا گیارہ نومبر دوہزار پندرہ کو ان کو اپوائنٹمنٹ مل گئے لیکن دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل پانچ مہینے کے بعد ان کو کہا کہ ٹرمز این کنڈیشن اب ایشو ہوتے ہیں اٹھارہ اپریل دوہزار سولہ کو ان کو یعنی لادلہ آتمی ہو تو پھر نگوسریٹ کرتا ہے تنخواہ اتنی رکھ تو یہ رکھ تو فلا کر دو پر نا ٹرمز این کنڈیشن آپ کو پہلے دن پتا ہونے چاہیے آپ کن ٹرمز این کنڈیشن پہ ایک بندے کو امپلائی کر رہے ہیں آپ کے گھر میں آپ کو ملازم رکھتے ہیں آپ کے دفتر میں آپ کو ملازم رکھتے ہیں آپ کو پہلے پتا تھا میں نے تنخواہ دینی ہے میں نے کپڑے دینے ہیں میں نے اس کے ساتھ اس کو کھانا بھی دینے ہے میں نے اس کو چھوٹیاں کتنی دینی اس کے خلاف دوہزار پندنہ کو دسمبر دوہزار پندنہ کو ہائی کورٹ میں رٹ ہوتی ہے اور ایک شخص جس کا نام میں خالب شہری کا نام بتا ہے اس کا پیمانی ہو جاتا ہے نام میں محمد صدیق ایڈوکیٹ تھے اور علی گلانی جو تھے انہوں نے ریسپانڈنٹ تھے یہ انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے یہ انہوں نے وہاں پر داہر کی اور یہ کیس دو سال چلتا رہا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ افسار عالم صاحب کی یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے اور دسمبر دوہزار سترہ کو یہ جو ہے یہ اس کے بعد یہ نکال دیئے گے نوکری سے ہائی کورٹ کے حکم سے شاید کریم صاحب بہت تھی شاندار قسم جائے اکیس نومبر دوہزار سترہ کو حدھرنا کا سوہ موٹو کیس شروع ہے اور جب یہ شروع ہویا ہے تو افسار عالم صاحب جیسے وہ شاید آردستن کے لیے دھرنی والی صورتیال ختم ہو چکی ہوئی تھا افسار عالم صاحب نے اب وہاں گفتگو فرمائی ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ نجم سے ٹھیک یہ بند کرو تو فرام بند کرو اور جنرل فیض نے مجھے خاص طور پر مجبور کیا تھا اور پھر ایک بہت بڑا الزام جو کہ کنٹیمٹ آف کورٹ کا الزام رکھتا ہے قاضی فائد جیسے صاحب جیسٹس چیف جیسٹس صاحب کہ وہ انہوں نے شاید کریم نے کو فیض جیسٹس 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 کریم کو جنرل فیض نے مجبور کیا تھا اب تو آپ پہ لازم بنتا ہے کہ شاید کریم اور جیسٹس جنرل فیض کو بلایا جائے اور پھر اگر ثابت نہیں ہوتا تو معاملہ آکے پڑھا ہے لیکن میں ان ساری چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کو بلایا گیا آپ نے ان کی دو ہزار شناختی کار دیکھے تھے آپ نے یہ دیکھا تھا آپ مجھے بتائیے کہ کیا صرف تحریک لبیک تھی کہ جس کے بارے میں آپ کو خاص طور پر جا کے پوچھنا تھا کہ پارٹی ریسٹریشن کیسے ہوتی ہے باقی کیسے آپ کو نہیں پتا کہ پارٹی فنڈنگ کس قسم کی ہے پاکستان کے اندر اگر آج پولیٹیکل پارٹیز جو اس حقت اتنے بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں کروڑ روپیہ لگا کے ان سے صرف ایک جلسے کا حساب مانگ لیا جائے تو وہ نہیں دے سکتی کیا آپ نے بلایا نہیں بلائیں گے آپ اس لیے کہ گسری باتوں پر گفتگو کرنا تو بہت آسان ہے یزید کا ماتم کرنا بہت آسان ہے لیکن وقت کے یزید کے اوپر گفتگو کرنا بہت آسان ہے جناب چیف شسر صاحب کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پیمرہ کے چیئرمین نے نجم سیٹھی کو نکالا تھا آپ کو پتا ہے کہ کتنے اس وقت جنرلسٹوں ہیں ایک خاص قسم کے دباؤ کے ساتھ کتنے انکر پرسنس ہیں جن کو نکالا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ اسی دور کے اندر ارشر شعیف جو تھا وہ بچارہ شہید ہو گیا کیوں شہید ہوا بلائے نہ پوچھیں آپ کو پتا ہے کہ امران ریاض کی صورتحال کیا ہوئی میں تو خیر اپنی اس آرڈیل سے گزرا ہوں میں اپسار عالم صاحب اقاضی فائد صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آزادی صحافت کی صورتحال نارمل ہے اور یہ صرف خادم سیند ریزوی کے دھرنے کے وقت اپسار عالم کے وقت تھی تو مجھے صرف پانچ منٹ کے لیے پاکستان کے کسی ٹیلیویل چینل پر میرا چیرہ دکھوا کے دکھائیں دو لوگوں نے دکھانے کی کوشش کی تھی جو ان کے ساتھ ہوا وہ ایک کہانی ہے لیکن چھوڑ دیں ان پیسوں کو زوال کے وقت دنیا میں ایسی بحیثی ہوا کرتی ہیں ایسی ہی ہوتا ہے کہ ایک ایک سوئی کے نکے کے اوپر کتنے فرشتیں ہیں ایسی ہی ہوتا ہے کہ جو ہم پریکٹرسن پرسیجر ایکٹ یہی ہوتا ہے کہ سپریم اس کی پاورز اتنی ہیں یا نہیں ہیں آپ بھی کر رہے ہیں سات دن آپ نے زبردست قسم کی ٹی وی کیم میں لگا کے پورے پاکستان کو اپنی جدیوں کی سب کی انگریزی سنا دیں لیکن ایک امیت ہے اور بہت زبردست امیت ہے اور وہ امیت ہے جو میں نے پہلے کہا جوانوں کو میری آہ سہر دے اب یہ زبان نہیں رکھ سکتی اب شاید آپ کو کیمرے بند کرنے پڑے اب آپ شاید آپ کو پاکستان کے اندر ٹی وی چینلز کے اندر گفتگو بند کرنے پڑے آپ کو روکنا پڑے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے تاریخ لوگ سبق نہیں سیکھتے دنیا میں جب بھی کسی بھی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف مومنٹ چلی ہے اس ڈکٹیٹر کی سب سے بڑی خرابی ہوتی تھی کہ میڈیا اس کے کنٹرول میں ہوتا تھا ایوب خان کے زمانے میں جب پاکستان کی تاریخ سنا دیتا ہوں ایوب خان کے زمانے میں جب تحریک چلی الطاف قور صاحب لکھتے ہیں کہ سارا میڈیا امریکن ٹور میں تھا ٹی وی ہمارا تھا ریڈیو ہمارا تھا اخبارات سارے ہمارے تھے صرف پاکستان ٹائم کا ایک اخبار تھا کہ جو ہم کوئی تھوڑی خبریں جو ہیں جلوسوں کی لگاتے تھے اور ایوب خان چونکہ انگریزی پڑھنا جانتے تھے وہ پاکستان ٹائم پڑھتے تھے ونہا شاید نوائے وقت بھی آنکھوں سے گزرے جاتا تو ہم نے ایک پریس خریدیا راولپنڈی میں اور ایوب خان کے لیے ایک الہدہ پاکستان ٹائم چھپتا تھا جو ہم اس کے سانے پیش کیا کرتے تھے اور پاکستان میں لوگوں کو تو ہم نے پریس کے اندر کوئی خبر تک نہیں آنے دیتے تھے لیکن ہوا یہ کہ خود ایوب خان نے ایک دن اپنے لان میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے جو پوتے تھے وہ ہاتھ میں ایک پرچم سا چھوٹا سا پٹ لیے ہوئے ایوب خان کو گالیاں نکالتے ہوئے جلوس نکال رہے تھے تو ان کی تحرت کی انتہان رہی کہ گلی گلی تو ان کو گالیاں پڑھ رہی ہیں یا یا خان جس وقت سترہ اسمبر کو دوبارہ دوبارہ آ رہا تھا کہ میں ایک آئین نافذ کروں نیا اور نئی ایک دفعہ شروعات کروں اور ایوب مجیب تو چلا گیا ایک نیا معاشرہ لگاؤں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پورا پریس اس کے کنٹرول میں تھا کوئی خبر نہیں لگتی تھی ٹی وی بھی اس کے کنٹرول میں چند دیکھ اخبارات تھے ظرفکوالی بھٹو کے اس کے ساتھ سے بھٹو صاحب جہر بات ہے ہم نے والا ہم پیالا والی صورتی حال تھی بھٹو صاحب کی مساوات میں اور آزاد میں یہ کیسے خبریں چپ سکتی تھے اس وقت انہوں نے چپنے چاروں گورنروں کو جب فون کیا تو تین نے گورنر نے فون نہیں اٹھایا جنرل اتیق نے فون اٹھایا تو اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے اس نے کہا لوگ میرے گھر کے باہر کھڑے پھر کیا مانگتے ہیں اس نے کہا تمہارے سر مانگتے ہیں جس پہ یایہ خان نے فون پٹک دیا اور کہا تم چھوٹ بولتے ہیں تم نے ان کو تیار کیا ہے لیکن صرف تین دن کھندر یایہ خان اس تخت سے غائب تھا ایک انتہائی پاپولر جمہوری طور پر بہترین قسم کا ٹکٹیٹر ایک شخص چونکہ پاکستان کی تاریخ میں جس کا نام بہت زبردست لیا جاتا ہے ذرفقار لی پھٹو سیونٹی سیون میں جب اس کے خلاف مومنٹ چلی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے اخبار اس کے خلاف لکھنے والے تھے سب کو بند کر دیا گیا تھا حسین نکی صاحب کا اخبار بنتا اور حسین نکی صاحب جیل میں تھے یہ کیمونس تھے پنجاب پنچ مدفر قادر صاحب یہ بھی کاملس تھوٹ ان کا اخبار بنتا یہ بھی جیل میں تھے ایک طرح جتنے بھی ان کے خلاف لیفٹ کے لوگ سے جیل میں تھے رائٹ کے لوگوں میں سے مجیب اور رمان شامی جیل میں تھے الطاف سن کرشی جیل میں تھے جسارت کے سلاو دیگ جیل میں تھے کوئی ایسی سانس لینے والی صورتحال بھی نہیں تھے ریڈیو پاکستان بھٹو کے قبضے میں تھا پاکستان کا ٹیلیوین بلکل ایسی تھا جیسے آج بچیس پچیس چھپیس پاکستان کے ٹیلیوین چینل ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز ریپورٹس لکھتی تھی کہ بھٹو صاحب سب کچھ کنٹرول میں ہے جو چاہے تم کر گزرو اور انہوں نے چاہے کر گزرے اور پھر آپ کو شاید شادت ہوگا کہ سیونٹی سیون میں جب نو مئی کو یہاں پر ہنگامہ شروع ہوا ہے جس میں لاہور میں اسمبلی کے سامنے اور پھر اس کے بعد حالت چی ہوگی تھی کہ پاکستان کے تین شہروں میں بھٹو صاحب نے مار چلا لگایا تھا ایک لاہور میں ایک کراچی میں اور ایک حیدر آباد میں اور لوگ یوں سینہ تانے کھڑے ہو گئے تھے اور گولی چلانے کی ہمت نہیں ہوتا کی تھی کیونکہ ان کا پتہ تھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایک دن پہلے وہ رتن سینما کا واقعہ دیکھ چکے تھے کہ جب انہوں نے سفید کپڑوں میں تین لوگوں کو رتن سینما کے اوپر کھولی چلانے کے لیے پھیجا انہوں نے حجوم پر فائر کیا ایک سپائرل قسم کی سیڑی تھی ایسے کھول سی چلتی ہوئی لوگ نوجوان بھاگتے ہو اوپر گئے انہوں نے ان کو نیچے پھینک دیا تاریخ کا سبق ہے جس وقت ایران میں انقلاب آیا تھا ایک چترہ بھی سیاہ ایران کے خلاف خبرنے لگاتا تھا جس وقت روس کا انقلاب آیا تھا بڑا انصوب کا اخبار اخبار شروع ہو گئے تھے سائیکلو سٹائل مشین میں سے وہ اپنی خبریں نکاتے تھے وہ لے کے جاتے تھے فائر عیسیٰ صاحب آپ نے اگر کرنا ہے اگر آپ نے تاریخ میں زندہ رہنا ہے تو جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس پہ گفتگو کریں جو کچھ پہلے ہو گیا اور پھر کیا آپ جنرل فیس کو اور شاید کریم صاحب کو بھلائیں گے اور کیا آپ کم از کم کریڈیبیلٹی پہ سوال کریں گے ایویڈنس ایکٹ میں اگر ایک شخص ثابت ہو جائے کہ وہ سفارش اور بددیانتی سے کچھ زندگی گزارتا رہا ہے اور اس کی کریڈیبیلٹی نہیں ہے تو کیا افسار عالم جس کی کریڈیبیلٹی کو ہائی کورٹ نے بتا دیا کہ یہ یہ امانتدار شخص نہیں ہے اس کی اس کی بنیادی اپوائنٹمنٹ ہسی ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن کیا آپ اس کو بحیثیت ہے وٹنس کے طور پر پرائم نیسٹ پر لے لے سکتے ہیں میں اس بات پر بھی نہیں جانا چاہتا کہ اخبار عالم صاحب شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے سیکنڈ امینڈمنٹ کے بارے میں ایک تفاہ آپ نے کیے بند لوگوں کو سیکنڈ امینڈمنٹ کے زمانے میں کوشش پوری کیا آپ نے میں دو تفاہ آپ کے زمانے میں میرا پروگرام بند ہوا تھا میں نے سیکنڈ امینڈمنٹ جو تھی یہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے بارے میں تھی میں نے اس پر پروگرام کیا تھا کوئی شاید جہاد ہوگا اور اس میں میں نے مرزا غلامت کا دیانی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی تھی البتہ یہ کہا تھا کہ پاکستان میں کانسٹوشنل کانسٹوشن کی بات کی تھی مرزا غلامت کے بارے میں میں کر دیتا تو آئین کے حساب سے میں جائز تھا آپ کو پتہ ہے آپ نے شوکاز نوٹس نکال دیا تھا اور میں مہدی عسن صاحب بات ہے کتہ کے بات دو دھائی سو وکیل پیش ہوئے تھے لاہور کے اور اس کے بعد پھر آپ کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ جو ہے کس آگ سے کھیل رہے ہو وہ آگ جو کہ پاکستان کے چوبیس کروڑ لوگوں کی دلوں کی دھرکن ہے لیکن آپ آج پرائیم میٹنس ہیں سپریم کورٹ کے اللہ تعالی پاکستان کی سپریم کورٹ میں ان قواہوں کو آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان قواہوں کو سپریم کورٹ میں لانے کی اجازت دی جائے جو سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن آج انہیں سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے واہ خود دعوانا الحمدللہ رب العالمين